ویڈلائی فارم آج جس جانوک کے بعدے سن بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایکسر سڈیر چیتل بھی کہتے ہیں ایکسر سڈیر بھی کہتے ہیں زیادہ دار ہمارے علاقوں میں چیتل کھا کرتے ہیں تو یہ سب سے اٹریکٹیو ہیران ہیں ہیرانوں کی جتنی بھی اقسام ہیں ہم نے سب سے اٹریکٹیو ہیران کہلاتا ہے بہت ہی خوبصورت حیرن ہوتے ہیں تو یہ چیتل ہے جو ایکسیس ڈیئر ہے یہ سریلنکا اور ہیڈیا میں پاہی جاتے ہیں اور گروپس میں رہتے ہیں جھونڈ کی شکل میں رہن پسند کرتے ہیں اور کھنے جنگلوں میں پانی کے نزدیک لہا کرتے ہیں ایکسیس ڈیئر بھی ہوتے ہیں یہ چیتل حیرن ہوتے ہیں یہ پانی کے قریب گنے جنگلوں میں رہتے ہیں اور خطرہ محسوس ہونے پر پانی میں پناہ لیتے ہیں پانی میں ریفیوڈ لیتے ہیں اور یہ اچھے سویمر بھی ہوتے ہیں اسی طرح تو جو میل ہوتا ہے وہ تقریباً 80 سینٹی میٹر جو ہے نہ ہائی ہوتا ہے 105 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اور 27 سے 45 کلو کیجی اس کا ویٹ ہوتا ہے اپروکسومیٹری جو اس میں فیمیل ہوتی ہیں وہ میل سے چھوٹی ہوتی ہے فیمیل جو ہے وہ تقریباً تقریباً 210 سے 230 دن بچے گو کے پیٹ میں رکھتی ہیں اس کے پاس چار سے ایک سے دو بچوں کو جنم دیتی ہے پیدا کرتی ہے زیادہ در ایک بچہ پیدا کرتی ہے لیکن دو بھی بہت دیکھے گئے ہیں تو ایک سے دو بچوں کو جنم دیتی ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ چار سے پانچ مہینے ماں کا دودھ پیتے ہیں اور تقریباً یہ حیرن دو سال کی عمر میں مچیور ہو جاتے ہیں اور بڑی ایک اندرسلی بات ہے ناظرین کے چیتل جو ہے جو ایک سسس ڈیئر ہے اس کو کیپٹیوٹی میں رکھ کر بند کر کے اس کو کیپٹیوٹی میں رکھ کر اس کی بریڈ گرائی گئی اور نیوزی لینڈ ہوای اور ایسٹریلیا کے واverseی کنیا کے وائلڈ میں ان کو انٹریڈیوز کروایا گیا اپنے یہ سللنگا اور ایڈیا پر پاہ جاتے ہیں تو ان کو کیپٹیوٹی میں ان کی بریڈ کروا کر ان کو نیوزی لینڈ ہوای اور اسٹریلیا کے وائلڈ میں isso لو그 거죠 تو ہمیں دے جانت انشاءاللہ کا دو دینے ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر دیئے اور ویڈیو شیئر دیئے تینکیو